السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سلسلہ وار نعراج کا سبق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حقیقی روایت ہے کہ آپ نے یہ نشانی بتائی مشرقین مکہ نے پوچھا کہ بابتے کا کوئی خاص قصہ سناو تو آپ نے یہ نشانی بتلائی کہ فلا تجارتی قافلہ جو شام سے آ رہا ہے وہ بدھ کی شام تک مکہ مکرمہ پہنچ جائے گا اور اس کا ایک اونٹ بھی راستے میں گم ہو گیا جو بعد میں مل گیا جب وہ قافلہ مکہ میں آئے گا تو ایک اونٹ ہوگا جس پر دو بورے لدے ہوئے ہوں گے یہ ساری نشانی بتائی جب بدھ کا دن ہوا تو قافلہ نہ پہنچا اور آفتاب غرب ہونے کے قریب ہو گیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں نے ان سے کہا ہے کہ بدھ کے دن سورج غرب ہونے سے پہلے ایک قافلہ آئے گا چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ قافلہ جب تک مکہ مکرمہ اچھا خدا کی شام کہ جب بدھ کا دن آیا تو سارے مکہ والے مکہ سے نکل گئے باہر دیکھنے کے لئے کہ وہ قافلہ آتا ہے نہیں آتا سورج کو دیکھتے تھے اور قافلے کو دیکھتے تھے سورج کو دیکھتے تھے اور قافلے کو دیکھتے تھے چنانچہ روایتوں میں یہ ہے سورج کی روایتوں میں یہ ہے کہ جب سورج غرب ہونے کا وقت قریب آ گیا اور قافلہ نہ آیا تو سورج رک گیا مثال کے طریقے پر سات بجے سورج غرب ہوتا ہے وقت ہے لیکن قافلہ تو آیا نہیں اب سات بجے سورج غرب نہیں ہوا اس کو حب سے شم سے کہتے ہیں اللہ نے سورج کو رکھ لیا یہ سورج کی کتابوں میں لکھا ہے اور جب وہ قافلہ داخل ہوا اور جس شان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شان سے کہ نہیں ایسا اوٹ داخل ہوگا دو بورے ہوں گے اسی شان کے ساتھ وہ قافلہ آیا اور جب وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا پھر سورج غرب ہوا تو مکہ والوں نے قافلہ والوں سے پوچھا چاہئے بتاؤں راستے میں تمہارے کوئی اوٹ گم ہو گیا تھا انہوں نے کہا اوٹ گم ہو گیا تھا پھر مل گیا ساتھ کسی اوٹ کا پاؤں بھی ٹوٹ گیا تھا لوگوں نے کہا 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 یہ ساری باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے تھے چنانچہ یہاں تک کہ قافلہ آپ کی خبر کے متابق اسی روز شام کو مکہ مکرمہ پہنچ گیا اس طرح حق جل لشانہو نے آپ کا صدق ظاہر فرمایا اور قریش نے آپ کا صدق آکھوں سے دیکھ لیا اور کانوں سے سن لیا مدر اپنی تکدیب اپنی تکدیب اور زد اور عنات پر چلے رہے اور مقابلے پر چلے رہے اور بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے رہے کہ یہ تو جادو ہے یہ تو جادو ہے کچھ لوگ قریش کے یہ حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارے دوست یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں آج رات بیت المقدس گیا تھا اور صبح سے پہلے واپس آ گیا کیا تم اس کی بھی تصدیق کروگے ابو بکر نے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے لوگوں نے کہا ہاں ابو بکر نے کہا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو بالکل سچ فرمایا ہے میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کی بیان کردہ آسمانی خبروں کی صبح اور شام تصدیق کرتا ہوں اسے روز سے آپ کا لقب صدیق ہو گیا اسے روز سے ابو بکر صدیق کہا جانے لگا اور اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ابو بکر کا بہت اونچا مقام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معراض کیا قصہ مکمل طریقے پر تو میں نے بیان نہیں کیا ہے بیت المقدس سے واپسی پر بھی کچھ قصے ہوئے ہیں جسے میں نے قصدن چھوڑ دیا چونکہ پندروی شابان آ رہی ہے اس کو متعلق بھی بیان کرنا ہے لیکن ایک بات سن لو کہ اتنا درجہ صدیق اکبر کو اللہ نے دیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے کی وجہ سے کہ آپ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعت کی تھی میرے دنیا سے جانے کے بعد مسجد نبی کی طرف جتنے دروازے کھلتے ہیں ان دروازوں کو بند کر دینا لیکن ابو بکر کا دروازہ بند مت کرنا اس لیے کہ میں نے ابو بکر کے دروازے کے اوپر اللہ کی خصوصی قدرت اور نور کا کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے چنانچہ اب تک جو ہے وہ دروازہ کھلا ہوا ہے لکھا ہوا ہے حاضی خوخت سیدنا ابو بکر صدیق یہ کتابوں میں لکھا ہے اب جو ہے یہ قصہ پورا ہوا اب اس کے لطائی معاری ویدو کتابوں میں دیکھ لنا لیکن خلاصہ یہ ہے کہ جتنے تفصیل میں نے بیان کی ہے کچھ قرآن کی ہے کچھ بخاری مسلم کی ہے کچھ صیرت کے کتابوں کی ہے لیکن علمانے باتیں ضرور لکھی ہیں جو میں نے بیان کی ہے اب یہ نیت کر لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلیں گے ہمارے ہاں تحجت کا وقت ہے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو ہم سب کو جنت کے نغنے سنا دے اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس تو ہم سب کو نصیب فرما اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما اور اے اللہ اپنے فضل کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما اے اللہ جس میں بھی مجھ سے دعاؤں کے لئے کہا ہو دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھا ہو جس کا مجھ پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں مائے بہنیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما اور اے اللہ یہ رمضان کے جو چمن آ رہا ہے اس چمن کی قدر کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شئی قدیر دیکھو میں نے اتنا پڑا آسمان کے درواز سے کھل گئے اللہ تعالی میری طرف دیکھ رہا ہے اور میں نے جو دعا کی اے اللہ اب اللہ قدر دعا مانگ اللہ دعا قبول کرے گا اے اللہ جو میں نے دعائیں مانگے ساری دعائیں تو قبول فرما آمین آمین اب کل سے انشاءاللہ شعبان کا اور رمضان کا سارا مضمون شروع ہوگا میراج کے قصہ اس پر ختم ہوا اللہ تعالی ہم سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين